لیجئے بادشاہ چچا کی جس غزل کے لیے فرمائش آئی ہے یہ میں نے ابھی اسی سال رمضان شریف میں ریکارڈ کی تھی دوستی پارٹ ٹو نظر کر رہا ہوں سمات فرمائیں دل کی خطا کیا ان پہ برا آئی ہم کو محبت راس نہ آئی اوپر کے لازے آئی یہاں اس محفل میں اوپیت صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں میرے بڑے بھائی کپر بھائی کو بھی آنا تھا لیکن جلدی آ جائیں تو مزا آ جائے اور دل کی خطا کیا ان پہ برا آئی ہم کو محبت راس نہ آئی شور ہوا جب شیشہ ٹوٹا شور ہوا جب شیشہ ٹوٹا شور ہوا جب شیشہ ٹوٹا دل ٹوٹا موسیقی نہیں ساتھ نبھانے والا وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا جس کی خاطر لیے الزام جہاں کے میں نے یہ وہی شخص ہے مو پھیر کے جانے یہ وہی شخص ہے مو پھیر کے جانے اور یہ چار مشلے سنیں بھائی دل دیا دل کے عوض خود پہ بھروسہ کر کے کیا ملا تم کو خریدار اسے دھوکا کر کے دشمنی کی بھی کوئی حد ہے کہ اس ظالم نے میری تصویر کو لٹکا دیا میری تصویر کو لٹکا دیا اٹھا کر دی میری تصویر کو لٹکا دیا اٹھا کر دیا اٹھا کر دیا جناب آسی فکاشی صاحب فرماتے ہیں آجا میں تیرے حسن کا صدقہ اتار دوں تنہائیوں میں مل تیرے گیسو سوار دوں جانے بہار جانے چمن جانے آرزو میں تیرے ساتھ رہ کے غمیں ہجر کاٹ دوں اسے لیے دوشمنوں سے مہاں پتکارو دوشمنوں سے مہاں پتکارو ان کی فترات میں دھوکا نے دوشمنوں سے مہاں پتکارو دوشمنوں سے محبت کرو دوشمنوں سے مہاں پتکارو دوشمنوں سے مہاں پتکارو یار بن کے گلا کاٹنا یار بن کے گلا کاٹنا دوشمن میں یہ ہوتا نہیں میرے congrہ یار بن کے گلا کاٹنا دوشمن میں یہ ہوتا ہیں اگر ماں پتکارو ہے دوشمن خورس opens ہم گامہ غم سے تنگ آ کر اظہار مسرد کر بیٹھے مشہور تھی اپنی زندہ دلی دانستہ شرارت کر بیٹھے ہر چیز نہیں ایک مرکز پر ایک روز دھر ایک روز دھر روزهér موسیقی 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 اللہ تو سب کی سنتا ہے جرت شگیل اپنی اپنی اللہ تو سب کی سنتا ہے جرت شگیل اپنی اپنی حالی نظبہ سے اس بینہ کی اقبال شکایت کرتا ہے دشمنوں سے محبت کرو ان کی فطرت میں دھوکا نہیں یار بھن کے لگا دو جبھائی میں یہ ہوگا یار بھن کے لگا ہمارے بھائی کی آج صبح انگیجمنٹ ہوئی ہے بڑی بڑی بھائی کھڑے ہو کے دکھا دو اب تمہاری انگیجمنٹ ہوئی ہے تو مجھے شیر پڑھنا پڑے گا نہیں نہیں وہ پڑھوں نہیں نہیں ان کے لئے پڑھ رہا ہوں ارے تمہاری نہیں نہیں مانگنی ہوئی ہے یہ کچھ میرے شیر سنو آپ کو میں نے نگاہوں میں بسا رکھا ہے آئینہ چھوڑیے آئینے میں کیا رکھا ہے چھوڑیے درس مساوات میں کیا رکھا ہے ہر بڑے شخص نے چھوٹے کو دبا رکھا ہے جس کے سائے میں ہسی وعدے کیے تھے تُو نے میں نے اس پیڑی کی شاخوں کو ہرا رکھا ہے تیرے بیمارے محبت نے دمیں آخر بھی تیری تصویر کو سینے س لگا رکھا ہے تیری تصویر کو سینے س لگا رکھا ہے جانے کب لات کے آ جائے بچھڑنے والا اسے اومی دے پیڑا رواتا بھولا تیری تصویر کو سینے س لگا رکھا ہے تیری تصویر کو سینے س لگا رکھا ہے ڈیرینی ٹھے لگا does بھولا ڈیرینی ٹھے لگا رکھا ہے اووووووووووووووووووووووووووووویووووووووзы آپ فرماتے ہیں یہ ایک مطلعہ اور ایک شعر پڑھ کے اینڈ کروں گا زبردست شاعر میرے معمو ہے جناب پاکی ردیف صاحب بھائی توجہ جاؤں گا آپ سے تم کسی اور کے ہو گئے بھانجے ہیں بھانجے صاحب توجہ جاؤں گا شعر سن کے پیسے دینا مزا آئے گا کیا نام ہے بھائی جان کا اچھو بھائی جان سے میں گزارش کروں گا کہ اس مطلعے کے لیے یہاں تشریف لائیں اور با خدا اللہ جانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیسے کے لیے نہیں بھولا رہا ہوں ان کی زیارت کے لیے بھولا رہا ہوں کیونکہ پیسہ بہت لے لیا میں نے زین البھائی سے عطیق بھائی سے بھی گزارش کروں گا عطیق بھائی بھی تشریف لائیں کیونکہ بڑے پرانے مصرے یاد آئے ہیں میری موجود کی وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تازیم کرتا ہے خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے بھائی شیر پڑھ کے لوگا ہوں حلال کی لوگا ہوں بھائی شیر پڑھ کے لوگا ہوں وہ آگے ہم سے اب کوئی رشتہ نہیں میں تو کہتا ہوں دھوکا ہے میں تو کہتا ہوں دھوکا ہے آپ کہتے ہیں دھوکا نہیں ہوں دھوکا ہے ہوں دھوکا ہے ہوں دھوکا ہے ہوں دھوکا ہے ملی کیا فائدے کو روئی علاگت نہیں ملی قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا ہم کو شہید ہو کے بھی شہرت نہیں یہ چار مصرے کہاں اشارہ کر رہے ہیں پتا ہے لگاؤ تھوٹ مسجد الاخصہ کو مدے نظر رکھو جتنی بھی کی تھی اتنی محبت نہیں ملی گھر کس کا تھا زمین کس کی تھی کیا فائدے کو روئی علاگت نہیں ملی قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا ہم کو شہید ہو کے بھی شہرت نہیں ملی میرے بڑے بھائی محشر افریدی بامبے سے ہیں کہتے ہیں تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا تیرا غرور تو میرے کانسے میں آ گیا سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا تیرا غرور تو میرے جناب وسیمز آپ کہتے کہ تُو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے ارے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے تُو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے آخری شیر پڑھ رہا ہوں اور یہ شیر میں اپنی والدہ ماجدہ کے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ابھی پانچ مہینے پہلے اس دنیا فانی سے میری والدہ رخصت ہوئی ہے اور چچا اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ اس دنیا میں قائم ہیں یہ اگر قائم ہیں تو آپ تمام دنیا کو جیستکتے ہیں اور جیسے ماں باپ نہیں ہیں تو آپ کسی سے بھی کیونکہ دل مر جاتا ہے یہ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں یہ سچ کسی تسبیح ہی کے دانے میں نہیں ہے ممتہ سے بڑا موٹی خزانے میں نہیں ہے ملنے کو تو مل جاتی ہے دنیا میں ہر ایک شئے ماں جیسی کوئی چیز زمانی میں نہیں ہے اب نہ دیوار کوئی اور نہ درباقی ہے پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر باقی ہے ہار جاؤں میں کوئی جنگ یہ ممکن ہی نہیں جب تلک ماں کی دعاؤں کا اثر باقی ہے بہتے آغوش میں فردوس نمہ گھر نکلا چھاتیوں سے کبھی زمزم کبھی کوسر نکلا زندگی بیٹ گئی حق نہ ادا ہو پایا ماں کے ایک دودھ کا قطرہ بھی سمندر نکلا بھائی حقیقت ہے کہ ندی کے پاس میں گھر ہے غموں کا پالا ہے خبر ملی ہے کہ سیلاب آنے والا ہے کوئی بلا میرے نزدیک آ نہیں سکتی کوئی بلا میرے نزدیک آ نہیں سکتی کہ میری ماں نے بلاوں میں مجھ کو پالا ہے میرا بھائی عدنان کانپوری کہتا ہے ان چار مصروں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ تک پہنچیں گے بھائی پیچھے والے آپ بھی زرہ توجہ دیں بھٹک جانے پہ مجھ کو رہنو ماں کی یاد آتی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ماں کی یاد آتی ہے یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ماں کی یاد آتی ہے یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ماں کی یاد آتی ہے ہمارا فرض ہے ہم کو زمی پہ رہنا ہے یہ مجھ سے پھر نہ کہنا آسماء کی یاد آتی ہے میں اپنے بچپنے میں جائد بھائی آخر کر رہا ہوں چند مصرے پڑھتا تھا زینول بھائی اور وہ آج آ کر پھر ہٹ ہوئے ہیں جو نظر کر رہا ہوں کیونکہ ایکچوالیٹی ہے میں بہت چھوٹی عمر سے باہر جاتا ہوں انڈیا کے اور انڈیا سے باہر جانے کے بعد کوئی واتس اپ پہ کوئی میسیج کوئی فون کرتا تھا کہ بھائی فلانا چیز لانا یہ کرنا وہ کرنا لیکن میرا ایک ایک ایکسپیرینس رہا جو نظر کر رہا ہوں موسیقا 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 میں فاطمہ کی کنیزیں جہا رہے میری یہی دعا ہے میری ماما یہی دعا ہے میری ماما یہی دعا ہے میری ماما رشید مہاں نے یہی دعا ہے نحمت مہاں نے میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں یہی دعا ہے میری جہاں یہی دعا ہے میری سیدھا ہے یہی دعا ہے میری شاد مہاں نے میری یہی دعا ہے ربی آوانے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں میں ساتیپ کا شکر گزار ہوں میرا بھائیے بہت سارے پیزوں سے نوازہ محبت اب یہ تو ماں کے لیے ہیں لیکن باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باپ سے بڑا رہبر اسکول, یونیورسٹی, مدرسہ کوئی نہیں ہے اگر یہ قائم ہیں ڈاکٹر منور رانہ کہتے ہیں کہ اور کچھ روز میرا بوجھ اٹھا لو بیٹے پھر گئے ہم تمہیں اثر نہیں ہونے والے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں میری یہی دعا ہے میری ماں وہاں رہیں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں میری یہی دعا میرے بابا موسیقی 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 جنرل بھائی جب میری والدہ انتقال فرمائی تو ادنان نے چار مشنے مجھے لکھ کے بھیجے کانپور سے کہ آسمانوں کی ہسی رنگت سے جا کر مل گئی آسمانوں کی ہسی رنگت سے جا کر مل گئی اور شاید بہت سارے لوگ ایسے بھیٹے ہیں جو میرے جیسے ہیں ان لوگوں سے بھی توجہ چاہوں گا کہ آسمانوں کی ہسی رنگت سے جا کر مل گئی گھر کی زینت خلد کی زینت سے جا کر مل گئی ماں نے جب پردہ کیا دنیا سے مجھ کو ایک جنت دوسری جنت سے جا کر مل گئی تو شیر سنیے سارے رشتے ہیں اپنی جگہ سب کا اپنا الگ پیار ہے ماں سے بڑھ کر کوئی دوسرا ماں سے بڑھ کر کوئی دوسرا پیار دنیا میں ہوتا نہیں لیکن جتا آج کل کے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کہ اب کے بچے بیویوں کے جال میں رہنے لگے اب کے بچے بیویوں کے جال میں رہنے لگے چھوڑ کر ماں باپ کو سسرال میں رہنے لگے بھوڑ کر ماں باپ کو سسرال میں رہنے لگے دوسرا بھوڑھا سمجھ رہا تھا مقدر بدل گیا بھوڑھا دوبارہ بڑھو بڑھا مزا رہا ہے بھائی اب کے بچے بیویوں کے جال میں رہنے لگے چھوڑ کر ماں باپ کو سسرال میں رہنے لگے مفلسی کی دھوب میں جن کو تھے یہ چھپر عزیز مل گئی دولت تو نینی دال میں رہنے لگے مل گئی دولت تو نینی دال میں رہنے لگے بھوڑھا سمجھ رہا تھا مقدر بدل گیا بیٹا ہوا جوان تو گھر سے لگ لیا دیدے مجھے بڑا عزیز ہے یہ شہر آخر میں پیش کر رہا ہوں یہ ہمارے بھائی کے چار دوست ہیں دالیب بھائی اور آشو بھائی جتنے بھی میرے بھائی لوگ ہیں ایک چار مسئلے سنو پہلے جعوید بھائی خوشیوں کے لیے بھیجتے ہیں بچے عرب ہم خوشیوں کی گھڑی آئے تو بچے نہیں آتے کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی جب ماں کے جنازے پہ ہی بیٹے نہیں آتے میں زینل بھائی یہ دو مسئلے پڑھ کے اینڈ کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے آپ کے دوستوں کے لیے یہ سب دوستوں کے لیے کیونکہ دوست ایک ایسا مولای کائنات فرماتے ہیں کہ دوست صریف دنیا بھی نہیں ہونا چاہیے دوست وہ ہے جو میدان محشر میں بھی ساتھ نبھائی میدان محشر میں کون ذات نبھاتا ہے جو یہاں سے دعا کرتا ہے اس لیے دو مسئلے پڑھ رہا ہوں میں آنشو بھائی اور تمام لوگوں سے تو مجھو جاتے ہوئے یہ کس نے کہا تم سے تصویر سے ملتے ہیں یہ کس نے کہا تم سے تصویر سے ملتے ہیں اب دوست زمانے میں تقدیر سے ملتے ہیں موسیقی 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 ناستہ تیرا تکتے ہوئے ریماری آنکھیں بھی پتھنا گئے اب تو آجا خدا کے لئے اب تو آجا خدا کے لئے دھڑکنوں کا بھروسہ نہیں اب تو آجا خدا کے لئے موسیقی 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 موسیقی